میں جائیے تو یہی موضوع اخبار دیکھئے تو یہی موضوع انٹرنیٹ اکدام انیوجوال جب مراجعہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے یہ اس سے پہل تیرہ سو سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوا اس انداز سے نہیں ہوا یہ بچے بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جوان بھی وہی بات کہہ رہے ہیں بوڑے بھی وہی بات کہہ رہے ہیں مرد بھی وہی بات کہہ رہے ہیں عورتے بھی وہی بات کہہ رہی ہیں لاہور میں بھی وہی جملے چل رہے ہیں کراچی میں بھی وہی پٹے پٹائے گھسے پٹے جملے چل رہے ہیں ہندوستان میں گیا تو وہاں بھی یہی چل رہا ہے اور سٹیڈیا میں پہنچا تو وہاں بھی وہی چل رہا ہے یورپ میں گیا وہ تو مرجعیت کا گڑھ بن کے رہ گیا انٹی مرجعیت کا اگلینڈ میں پوچھا تو وہاں یہ بات ہو رہی ہے امریکہ گیا تو وہاں وہی بات ہو رہی ہے کینیڈا گیا تو ہر سال کوئی بھی موضوع لوں آخر میں اس پہ مجلس پڑھنا پڑتی یہ جو اتنا سارا ایک وقت میں ساری دنیا میں ہو رہا کان کھڑے کر دینے والا مسئلہ ہے یہ الارمنگ سائن ہے ایک جیسے جملے ایک جیسے اعتراض اور دنیا کے ہاری راقے میں پاکستان کے اور ہنڈیا کے کسی بہت چھوٹے دیاز سے نکل کر واشنگٹن نیو یار شکاگو اور ٹورنٹو کے ترقیاتہ ملک میں جائے یہ ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ اس انداز کا جب پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو یوجول نہیں کہتے ہیں ہے کوئی معشوق اس بردہ زنگاری میں مومن کو چوکننا ہونا لیکن سب سے زیادہ خواتین کو جیسے جہاں میرا ابھی تک تو چار مجالس میں یہ طریقہ رہا جہاں سے بات شروع کرتا ہوں آخر میں بھی وہیں بات آ جاتی ہے جیسے ایک عورت آجران شیطان کی مکاری ملوں سے ہم میں سے ارے کوئی اپنے مخالف کی سیاری سے بہت جاننا آخر کیوں یہ ہمارے مراجعے کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گیا ہر دور میں مراجعے کی مخالف ہے رہی لیکن اس انداز سب سے زیادہ ہماری عورت کا رول ہے اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ کیونکہ یہ عورت ہے جو کبھی نبی نہیں بنی امام نہیں بنی مرجع تقلید نہیں بنی لیکن نبی ہو تو اس نے بھی عورت کی گود میں پروریش پائی امام ہے تو اس نے بھی عورت کی گود میں وقت گزارا اور مرجع ہو تو اس کو تو مرجع بنایا ہی اس کی مانے ہی اس کے خاندان کی عورتوں بڑی عظیم ہے یہ عورت اگر اپنی ذمہ داری پہچان لے اور اگر بھولا دے تو اِنَّا قَيْدَا کُنَّا عَظِيم آئے عورتوں تمہارا مکرو فریب بھی سب سے زیادہ لیکن باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی کل پانچ روزہ مجالس کے سنسلے میں پیامِ کربلا کے حوالے سے ہم نے ساری تمہیدی باتوں کو جوڑ دی پہلی مجلس میں تھا شیزید کی بھول عورت کے حوالے سے دوسری مجلس کے اندر تھا کربلا میں مکاری کا ہتیا تیسری مجلس کا اختیام آیا تھا مرجعیت کے حوالے سے چوتھی مجالس میں ان سب کو جوڑا باتری مجلس میں انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا گرجت چار پکارین میں اشارے مل گئے ہیں کہ میں کہاں جانا چاہ رہا ہوں کل کی آخری مجلس ہونے کے بعد میرا سلسلہ مجالس مکمل ہوگا باب العلم فاؤنڈیشن کے تحت مجالس کا سلسلہ مسلسل چھلم تک چلے گا ایک دن کا بھی غیب نہیں حتیٰ اگر اشتہار میں ایک دن کا غیب نظر آ رہا ہے تو وہ بھی نہیں پرسوں بیس مہرم کی بھی مجلس ہے شروع میں یہ اعلان جب ہوتے تو لوگ کم ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ شاید کل مجھے پھر وہ اپنا اعلان واپس دینا پڑے کہ پیچھے ہٹے جائیے کل کی کل دیکھیں گے عورت عورت مکرو فریب کو بھی روکنے والی ہے اور جب دین کو ضرورت پڑ جائے تو یہ خون دینے والی بھی اور دین کو ضرورت پڑے تو یہ اپنی اولاق قربان کر دینے والی اور مشکل ترین مرحلوں میں مشکل ترین مرحلوں میں اسلام بھی سکھانے والی ہے دیکھیں بعض احقام اسلامی آئے کہ نورمل حالات میں آدمی کو یاد رہتے ہیں مشکل حالات میں آدمی بھول جاتا ہے مگر مرد عورتیں جو ساری قربانیاں دے کر بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں میں نے اب تک مسائب پڑھے تھے خالی کوفے کے بازار کے کل انشاءاللہ مسائب اختتام کو پہنچیں گے کہ یہ قافلہ حسینی دربار میں داخل ہو گئے ابھی کوفہ شام میں داخل ہوا تھا پہلی سفر تو ابھی بازار کوفہ میں یہ قافلہ کھڑا اور اسلام سکھا رہا اور اسلام سکھا رہا قافلہ بازار میں کیوں کھڑا کر دیا گیا ابن زیاد کا حکم آگیا ابھی دربار کی سجاوٹ پوری نہیں محمد کی نواسیہ نامحرموں کے درمیان جلتے سورج کے نیچے بغیر ہماری اور محمل کے اونٹوں پر بیٹھئے ہیں کوئی بات نہیں ہمارے دربار کی سجاوٹ زیادہ اہم اور اس لیے کہ ابن زیاد کہتا ہے میرا دل تشفی اور سکون نہیں ہوگا جب تکہ سارا مجمع ان کو نہ دیکھ لے آقا حسین نے موجزہ دکھایا پہلی مجلس اور ننی سکینہ نے اسلام سکھایا چوتھی مجلس آج اب نامحرم مردوں کی تمجھے ادھر ہو گئی اتنا بڑا موجزہ کہ کھٹا سر تلاوت کر رہا اور قافلہ رکا ابن زیاد کا دربار جب تکہ پورا نصد جائے یہ اوٹا کے نہیں بڑھیں گے پرانے زمانے کے شہر جیسے آپ کے پرانے لاہور میں اب تک ایسی گلیاں کہ اگر ایک اونٹ آ جائے تو دائیں بائیں جگہ بھی نہیں رہتی ہے اور ایک عام مکان کی چھت کے برابر ہوتا ہے قافلہ رکا صرف حسین کی تلاوت قرآن سے فائدہ یہ ہوا کہ مردوں کی تبجھے ادھر ہو گئے یہ مرد کھنچ کے وہاں چلے گئے عورتیں مکان کی چھتوں پہ بیٹھ لیا ایک بار ننی سکینہ نے پھوپی کی گوست سے سر اٹھایا کہا پھوپی اممہ وہ تو جنگل تھا یہ تو شاعر ہے کیا یہاں بھی کوئی مجھے پانی دینے والا نہیں ذرا دیکھئے میرے ہونٹ کتنے زیادہ سوک گئے اب باز کے مارے جانے کے بعد پہلی بار سکینہ نے پانی مانگا لیکن زینب کیا جواب علی کی مشکل کشا بیٹی ایک اشارہ کر دے تو زمین و آسمان میں قیامت آ جائے مگر حکم خدا سے خاموش زینب کچھ نہ بولی مگر یہ ہونٹ اتفاق سے جس مکان کے قریب الرکا ہے وہ ایک مومنہ کا مکان ہے اور وہ ایسی اکیلی رہ گئی ہے معاشرے میں اسے پتہ ہی نہیں گھر کے بار کیا ہو رہا امہ عبیبہ اس کا نام ہے آج گھر کی چھت پہ آ کے بیٹھی تو ہے مگر حاکم کا حکم تھا کوئی عورت گھر میں نہ رہے سب چھت پہ آ کے آج عید منائے اور اسے پتہ بھی نہیں کیا مسئلہ اس نے دیکھا کہ میرے بالکل خریب جو ہونٹ آ کے رکا ایک بوری عورت سفید بالوں سے چہرہ چھپا اس سر چھکائے بیٹھی اور ایک چار سال کی ننی بچی نہیں پہچاتی کون ہے البتہ دو نشانیاں اسے اپنے گھر سے نظر آ رہی کانوں میں جمع وہ خون آئے رخصار پہ تماشوں کے نشان اور یہ بچی میرے گھر کے سامنے کہہ رہے یہ میں پیاسی ہوں مجھے پانی چاہیے یہ بھی صاحبِ اولادیں تڑپ گئی دوڑ کے گئی پانی کا خوزہ لے کے آئی سکینہ کو دیا بھئی آزاداروں بڑی اہم منزل ہے آدمی پیاسا ہو اور پانی اس کے ہاتھ میں آ جائے پیاس بڑھ جاتی ہے عربی میں اسے کہتے ہیں التحاب پانی وہی پیاس ہے لیکن پانی دیکھ کے اور بڑھ جاتی ہے پیاس سکینہ کے ہاتھ میں پانی آ گیا پانی پینا چاہتی کان میں امہ عبیبہ کی آواز آئی کیا ہے بچی پانی پینے کے بعد میرے حق میں دو دعائیں ضرور کرنا میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں کی دعا بہت جلدوں قبول کرتا اس حالت میں بلوہ عام میں پیاس کی اپنی شدت میں سکینہ اسلام سکھا رہی وہ اتنا سنا بہت